موسیقی نرم دوہجہ کی پتا کا فیرانے والے بال برہمچاری ومانز دھر مرمگیا سندبال یوگیشور مہاراج کی یشکیرتی چارہ اور سورے کے پرکاش کی طرح پھیل گئے اور وہ لوگ پریہ ہو گئے بائیوگیشور مہاراج جی ہر دن مقتصادنا آشرم میں اپنے بھکتوں کو ستسنگ کا امرت رسپان کراتے ہیں جہاں آسپاس ہی دور دراز چھیتروں سے لوگ ان کے آشرم میں درشن پوجن کے لیے آتے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ جو بھی بیکتی مقتصادنا آشرم میں شردہ بھاو سے پوجن بھجن کر منتیں مانگتا ہے بھگوان بجرنگ بلی اس کی ہر منوکام ناپون کرتے ہیں شیشوکال سے ہی میرا کی طرف بھگوان شریرام پرم بھکت مہاویر بجرنگ بلی کے وہ انہنے بھکت ہو گئے کئی لوگوں نے بتایا کہ یہاں درشن پوجن کر کے لوگ آساد یا بیماریوں سے بھی مقتے پاسکتے ہیں نگوہ دھام میں گریب اصحائے مدھائک نیت آئیس پی ڈی ایم سہید پولیس اور پرشاشنی کا دکاری بھی بال یوگیشور مہاراج کے پروچن سننے اور دہان پوجن کے لیے آتے ہیں رویوار کو نویوگ شکتی نیوز چینل کی ٹیم نکت سادنا آشرم نگوہ پہنچی جہاں بال یوگیشور مہاراجی پروچن کر رہے تھے اور شردہ دھالو شردہ کے ساتھ مانس کی چوپائیوں کا شور کر رہے تھے پرسند تھا کہ بھکتی ہین سکھ کونے کاجہ اس وچار بولے کھگ راجہ بھکتی ہین سب سکھ گنے ایسے لون بن شت وینجن جیسے شریشری ایکزار آٹھ پوجہ سنت عبال یوگیشور مہاراج نے مانس کے اپروکت چوپائیوں کا بھاوارت بھکتوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ مانس میں مہاکوی تلسیداز جی نے لکھا ہے کہ یہ بار پکشیوں کے راجہ کاک بھوشونڈی نے کہا کہ بھکتی ہین سکھ کسی کام کا نہیں ہوتا بھکتی ہین سارے سکھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان ایک پرکار کے وینجن بنی ہو اور اس میں نمک نہ پڑا ہو ٹھیک اسی پرکار یدی ماند پربو کی بھکتی سے وہین ہے تو اسے سکھ اور اس کا جیون بے سواد اور بیکار ہے اس لیے پرطیق بھکتی کو اپنے آراد کی اراز نہ کرنی چاہیے انہوں نے آگے کہا جن ہری کتھا سنی نہیں کانا شوڑ رند آہی بھون سمانا جو بھکتی کبھی اپنے کانوں سے پربو کی کتھا نہیں سنی ان کے کان بہرے اور ساپو کی بھل کے سمان ہیں اس لیے ہی مانم آپ سب شریحری کی کتھا سنو پوجہ آرچ نہ کرو تمہاری سارے بگڑے کام سوتہ ہی بن جائیں گے آپسی وانس کتھا کو آگے بڑھاتے ہوئے بالی یوگیشور مہاراج نے کہا کہ ست سماگم ہری کتھا تلسی درلب دوئے دودھ پوتھ لو لکشمی پاپیو کے گھر ہوئے پراتکال اٹھی رگنات ماتا پتہ گرو ناوہی ما تھا پلسی پکشی کے پیے گھٹی نصر تانیر دان دیئے دن نہ گھٹے جو سہائے رگ ہوئی مانس کے پرسنگوں کے ساتھ مہاراج جی نے جب تفدان اور موکش پرابت کی مہمہ کا سندر چطر کر بھکتوں کو بھاو بھور کر دیا وہیں پرتاب پر سے پدھاری سیا جی شکلا اینڈ پارٹی نے ماتری شکتیوں کے ساتھ گرو وندناوہ گڑیش جی کی آرتی کر سکیرتن میں شما بان دیا نویوگ شکتی نیوز چینل سنت بالیوگیش اور مہاراج کو ستسنگ کی جوتی جلائے رکھنے اور لوگوں کو دھرم پت پر چلنگ کی پریناف دینی کے لیے انہیں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہے ابنندن کرتا ہے وندن کرتا ہے اور ہی دیتل سے دھنیواد دیتا ہے سمیہ ہوں چلا ہے کہ ایک بریک دیش دنیا کی انہیں خبروں کے لیے دیکھتے رہیں نویوگ شکتی نیوز چینل پریناف دینی انہوں نے کہا کہ ماں داروں راج کے کپڑیں بناؤں دیش تپسیتا کہا ماں تمہارے من میں کسی پرکارتا یہ جی شنسے ہیں میں تو اگوڑ مالک پھول ہو سکتی ہے ماں جب بھگوان سویت ماتاؤں کے چرد چھونے گئے تو ماں سب سدگت بھول کر آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں چاہتا ہے جب راجہ دسرت کے پاس گئے تو پہلے سے گوشڑا سبتے تھے کہ میرے رام کو مکھ مانگو رام میرے پران اگر کوئی یہ کہتے کہ میرے پران کو نہ مانگو تو اس سے پران کبھی چھوڑا ہے بھگوڑا ہے بھگوڑا ہے بھگوڑا ہے بھگوڑا ہے